پاکستان ہی نہیں عالم اسلام اور بین الاقوامی سطح پر ایک بڑے لیڈر کی پارٹی کو کس انداز سے بین کیا جا سکتا ہے اور اس کے بعد جب عدلیہ سے خوشگوار ہوا کے جھوکے آنے لگے قاضی فائز عیسیٰ کے علاوہ گیارہ ججز اور ایک ڈریکٹلی آٹھ ججز اور ویسے گیارہ ججز وہ حق و انصاف کے ساتھ کھڑے ہو گئے جب اسلام آباد ہائی کورٹ کی ججز نے بھی حق اور انصاف ساتھ دینے کے لیے انہوں نے آئین کے ساتھ کھڑے ہو گئے رول آف اللہ کے ساتھ کھڑے ہو گئے جب گجرہ والا یا سرگودہ کی ججز صاحب پہ جب فائرنگ کی جاتی ہے تو وہ ججز صاحب بھی کھڑے ہو گئے ہائی کورٹ پنجاب کے ججز کھڑے ہو گئے اس کے بعد انہوں نے کچھ اپنے ججز کو بھرتی کرنے کی کوشش کی تاکہ عدلیہ میں جو ہماری اکثریت ہے اس کو اقلیت میں تبدیل کیا جائے لیکن میں سلام پیش کرتا ہوں سب سے پہلے جسٹس مسکر عالم صاحب کو جنہوں نے فوراں اپنا میسج دیا اور اس کے بعد مقبول باکر صاحب کو اصولی طور پہ تو ان کا نام سیلیکٹ ہی نہیں ہونا چاہیے چونکہ وہ کیر ٹیکر رہے اور سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارا جو منڈیٹ چوری ہوا ہے اس میں سہولتکاری انہوں نے کی ہے لیکن چلو اگر انہوں نے منع کر دیا ہے تو انہوں نے فیلال تھوڑے بہت اپنے صاف کر دی ہیں ہم نے کہا جی چلو جی سلام میں مقبول باکر صاحب آپ کو بھی ابھی تیسرے ایک صاحب نے سنا منع کر دیا میڈیا نے بتایا لیکن انہوں نے کبھی نام ڈال دیا گیا میاں خیل صاحب کا اور ان کو تو میں کہہ تو افسوس ہے کہ ایک سینئر موسٹ سے جونئر موسٹ کس ایجنڈے کے تحت بننا چاہتے ہیں ایڈ ہاک ججز کے اوپر ہمارے بکلہ بھرپور طریقے سے تحریک چلا رہے ہیں ان لوگوں نے بھرپور ریلی کیا اس دن پروٹیسٹ کیا ہے اپنی میٹنگز کی ہیں آئی لیف نے اور پورے سندھ میں میں بتانا چاہتا ہوں کہ بیس انہتیس ازلا ہے بیس ازلا کی بار اسیسیشن جبکہ چھے ازلا تو کراچی کے ساتھ ہیں آپ سمجھ لیجئے آل موسٹ سندھ کے ہر ڈسٹک بار اسیسیشن کراچی ہائی کورٹ بار اسیسیشن سکر ہائی کورٹ بار اسیسیشن ہیدرباد ہائی کورٹ بار اسیسیشن ان سب نے ایڈ ہاؤگ ججز کو کنڈیم کر دیا ہے اس کا کنڈیمنیشن انہوں نے جاری کر دی ہے تم بتانا چاہتے ہیں ایڈ ہاؤگ ججز کے ذریعے یہ عدالتوں میں اپنی اکثریت کو اقلیت میں بدلنا چاہتے تھے اور یہ پارٹی پہ پابندی لگانی کے ایک سادش تھی تو پرزور مضمت کرتے ہیں عمران خان نے واضح طور پر پیغام دیا ہے کہ پاکستان کسی کی جنگ کے اندر اب شریع نہیں ہوگا عمران خان نے طالبان خان کے جو تانے ہیں وہ بھی سنے ہیں لیکن ان کا سٹانس جو پہلے دن تھا وہ آج تک قائم ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے لوگوں کے دل جیت کر ان کو ساتھ ملا کر اس ملک کو آگے بڑھا سکتے ہیں نہ کیوں کوئی اپریشن کر کے خان صاحب نے پاکستان کی تاریخ کے تمام اپریشن اس امن کے باوجود وہاں پر فورسز بھیجی جا رہی ہیں جو جس کی ضرورت نہیں ہے وہاں کی جو ہماری گورنمنٹ ہے گورنمنٹ کلیرلی کہہ چکی ہے کہ کسی قسم کا یہاں پہ ایسی صورتحال نہیں ہے جس کے اندر فوج کو طلب کیا جائے تو جب حکومت اس وقت اس پوزیشن میں ہے کہ وہ اگر حالات کوئی خراب ہیں تو ان کو کنٹرول کر سکتی ہے ان کو کانفیڈنس میں لیے بغیر آپریشن کس کے کہنے پہ کیا جا رہا ہے اور یہ سب کچھ جو کیا جا رہا ہے کیا آپ کو مستقبل نظر نہیں آرہا آپ نے جو پیچھے جو کچھ ہوا جو آپ کی غلطیاں تھی ان سے سبق نہیں سیکھا آپ بھی سبق نہیں سیکھیں گے تو کب سیکھیں گے خان صاحب کے کیسز کی حوالے سے بھی تھوڑی سی میں چونکہ کراچی آیا ہوں تو کراچی کی عمام کا ایک تو ہمارا جو مقصد تھا کہ خان صاحب کی طرف سے یہاں پہ آنا اور خان صاحب جو سلام ہے وہ کراچی کی عمام کو پیش کرنا اور بالخصوص کراچی کی عمام کا شکریہ دا کرنا کہ جس طرح سے اس مشکل حالات کے اندر آپ لوگ تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں آپ سب کو ہماری طرف سے اور خان صاحب کی طرف سے سلام ہے اور خان صاحب کو جو ایک سے ایک اور دوسرے اور تیسرے اور چوتھے کیسز کے اندر بند کیا جا رہا ہے یہ صرف اور صرف جب تمام مقدمات سائفر جیسے مقدمات آپ کے توشہ خانہ جیسے مقدمات اور پھر دیگر جو آپ نے آپ نے جن کیسز کی بنیاد پر نیلیٹیف بلڈ کیا تھا آپ نے الیکشن کیمپین چلائی تھی وہ جب اوپن عدالتوں میں گئے ہیں ہماری پہلے دن سے جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ جس دن خان صاحب کے کیسز کی سامات اوپن کوٹ کے اندر ہوگی دنیا دیکھے گی کہ یہ سب جھوٹ پر مبنی تھے اور جھوٹے مقدمے تھے صرف سیاسی طور پر خان صاحب کو تمرنے کے لیے بنائے گئے تھے تو جب یہ تمام مقدمات ختم ہوگی ہیں تو آپ نئے مقدمات دے کے آگئے ہیں اب یہ نئے مقدمات بھی انشاءاللہ ضرور ختم ہوں گے وقت جو بھی ہے وہ لگے گا لیکن جو آپ نہیں حاصل کر سکتے وہ ہے عمران خان عظم اور حوصلہ توڑنا آپ عمران خان کو نہیں توڑ سکتے عمران خان اس طرح پہلے دن پانچ اگست کو سٹرانگ تھے عمران خان آج بھی اسی طرح سے سٹرانگ ہے عمران خان اسی موقع پر قائم ہے عمران خان اپنی اپنی جو ان کا جو اصول ہیں اس کے لیے وہ کہتے ہیں کہ مجھے اگر ایک ہزار سال بھی جیل کاٹنی پڑے تو میں آج بھی اس کے لیے قائم ہوں لاسٹ جو میٹنگ تھی اس کے اندر بھی یہی پیغام تھا اور آگے بھی یہی پیغام ہے کہ وہ اپنے موقع پہ ہمیشہ قائم رہیں گے چاہے اس کے لیے کوئی بھی قیمت ان کو ادا کرنی پڑے دیکھئے پاکستان جیسے معاشرے کے اندر آپ کی فیملی آخری چیز ہوتی ہے جس کے ذریعہ آپ کو توڑا جاتا ہے خان صاحب کی بیگم کو جس طرح سے پچھلے ہفتے ان کے اوپر جو جس طرح سے ان کو زبردستی ایک ڈراما کیا گیا گرفتاری کا نیب نیب کی جو ٹیم ہے نیب کی ٹیم نے ان کو جیل کے اندر سے جس طرح سے دھکے دیئے اور ان کو بیسیکلی تظلیل کرنے کی کوشش کی تظلیل آپ کی ہوئی ہے نیب کے چیئرمین صاحب تظلیل آپ کی ہوئی ہے لوگوں کے دلوں میں ان کی عزت بڑی ہے کیونکہ وہ لوگوں کے لیے کھڑے ہیں اور بشرا بی بی جو تمام سختیاں برداشت کر رہی ہیں وہ ٹوٹنے والی وہ بھی نہیں ہیں اور خان صاحب کو توڑنے کے لیے اگر آپ بشرا بی بی کو تنگ کریں گے تو یہ آپ کی بھول ہے کہ خان صاحب ان جیسے ہتھکنڈوں سے نہ پہلے جھکے تھے نہ اب جھکیں گے اور نہ پہلے ٹوٹے تھے نہ اب ٹوٹیں گے وہ اپنے موقف پہ ہمیشہ کی طرح قائم ہیں آپ اپنے حربے جتنے مرضی اضمال ہیں خان صاحب جو ہیں وہ کبھی نہیں ٹوٹیں گے بہت چکتیا کسی کا سوال ممدہ چلیں بس ٹھیک ہے بس آل تو نہیں کسی کا سوال ٹھیک ہے جب ٹھیک ہے جب جب ٹھیک ہے جب ٹھیک ہے اچہ ٹھیک ہے جب ٹھیک ہے ٹھیک ہے موسیقا موسیقا